موسیقی 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 کے لئے اس کے بعد آنوانے خیارڈی کے پانڈیا تھے جنہوں نے پندہ رنز بنائے بارہ گلنوں پر اس میں ایک چوکہ اور ایک چکہ شامل تھا اور وہ رن آؤٹ ہوئے اس کے بعد آنوانے خیارڈی کے پولار تھے جو اس نے اچھی کارگردگی نہ تکاہ سکے اور محس پانچ رنز پر ہی ڈیر ہو گئے لیکن اس فوکس میں آؤٹ کیا اس کے بعد آنوانے خیارڈی ہرڈک پانڈیا تھے جنہوں نے آخری کچھ بالز کھیلیں اور بہت اچھے رنز ممبائی انڈیانز کے لئے جوڑے جنہوں نے سترہ رنز بنائے پانچ کنوں پر اس میں دو چکے دو چکے اور ایک چوکہ شامل تھا اس طرح ناظرین ممبائی انڈیانز نے مقررہ بیس آورز میں دو سو تیرہ رنز کا ایک بڑا ٹارگٹ آر سی بی کو دے دیا آر سی بی کے بالرز کی کارگردگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ آج کے میچ میں انتہائی ناکس رہی امیش یادف اور سی اینڈرسن تھے جنہوں نے دو دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ کرس فوکس نے ایک کھلڑی کو اس کے علاوہ کوئی بھی بالر وکٹ حاصل نہ کر سکا سب سے مہنگے بالر دیکھے جائیں تو وہ سندر رہے انہیں دو عرض میں بتیس رنز دیئے دو سو تیرہ رنز کے ایک بڑے ٹوٹل کے تاکب میں جب آر سی بی کی اوپننگ جوڑی ویرات کوہلی اور کوئنٹن ڈی کاغ میدان میں آئے تو کوئنٹن ڈی کاغ تو محض انیس رنز پر ہی ڈہر ہو گئے انہوں نے انیس رنز بارہ گندوں پر بنایا جس میں دو چوکے اور ایک چھکہ شامل تھا اور وہ میکلنگن کی بالر کا شکار ہوئے ناظر کے ساتھ انہوں نے کھلڑی ویرات کوہلی جو کہ میچ کے اختام تک گئے اور انہوں نے بہت ہی زبدس بانوے رنز کی نیو کھیلی وہ ناکابل شکست رہے میں نے بانوے رنز پاسٹ گندوں پر بنائے جس میں ساتھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے اور یہ اننگز رسی بی کو میچ نہ جتوا سکی اس کے بعد پہلے ایک کھلڑی کونٹن ڈی کاغ آؤٹ ہوئے تو اے بی ڈی ویرات میدان میں آئے کیونکہ مین میچز کی طرح آج کے میچ میں بھی بلکل ناکام رہے ہیں انہوں نے ایک رنز بنایا اور دو ہی گندے کھیل چکے تو وہ ہی مچل مینگلنگن کی بالر کا شکار اس کے بعد آنوے میں کھلڑی سی اینڈرسن تھے جو انتہائی ناکس تھے اور پہلی ہی کیند پر چلتے بنے اس کے بعد آنوے میں ایک کھلڑی سندر تھے جو نے سات رنز بنائے آٹھ گندوں پر اس میں ایک چوکہ شامل تھا اس کے بعد آنوے میں کھلڑی ایس خان تھے جو میں اس پانس رنز پر مار کرنے کی بالر کا شکار ہوئے اور پریس ووکس بھی جو کی بحث گیار رنز ہی بنا سکے وہ جس پرید دوبرا کی بالر کا شکار ہوئے اور ریویلین پہنچے وہاں میں کھلڑی ہمیش یادب تھے جو محض ایک رنز بنا سکے اور اس کے بعد پھر ایم سراج میدان میں آئے جو محض آرچ رنز جوڑے اور بیس آورز مکمل ہو گئے اس طرح آر سی بی نے بیس آورز میں محض ایک سو سٹھ سٹھ رنز ہی بنائے دو سو سٹھ رنز کے تاکم میں آر سی بی کی ٹیم ایک سٹھ سٹھ رنز ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شکریہ شیئر کریں اور کمیٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اٹھیں خدا حافظ